حلیلویہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے پرمیشورکا دھنیوات کرے بولے پرمیشور ہم آپ کا دھنیوات کرتے ہیں دی ہوئی صبح کے لئے دی ہوئی جندگی کے لئے ہم پرمیشورکا دھنیوات کرتے ہیں جتنے کلیسیہ جتنے بر پرمیشورکے لوگ ہیں جو یہشوکو جانتے ہیں وشواز کرتے ہیں پٹرو آج ہر ایک ایک جنوں کو شونہ پرمیشورکا honour پروترہ آتما اسی وقت آج ہر ایک ایک دلوں کو شوئے اور بلیس کرے آشش دے انگرہ دے اور اپنے کرونا سے بھر دی شمیسی کی سمرتی نامے پرمیشور دیالو ہے اور کرونا نیدھان پیتا پرمیشور ہے جو سب کچھ بدل دینے کی طاقت اور شکتی سمرت رکھتا ہے یادی وشواس کریں گے تو پرمیشور کی مہمہ کو دیکھیں گے بولے آمین حالیلو یا سبی جن پرمیشور کی پستیتی میں آج کی پراتنہ اور وچن کو شروع سے لے کے اندک بنے رہنا ہے سننا ہے تاکہ آج پرمیشور کے انگرہ کو لے پائیں آشش کو لے پائیں بڑی چھٹکارے کو لے پائیں اور پرمیشور آپ کو بلیس کر سکے خانی نقصان سے بچا سکے سرکچہ آپ کی جنگی میں آ سکے اور وشواس میں اور مجبوط ہو سکے اس لئے آئیے ہر ایک جن آج کی کوئی بھی پراتنہ کو مسنی کرے گا یادی آج آپ پریشانے چنتہ میں دردوں میں تکلیف ہمیں کیسی بھی سچویشن کیوں نہ ہو آپ کے لائف میں پرمیشور آپ سب کچھ ٹھیک کر دے گا اور بدل دے گا اشش کی سمرتی نام میں ہالیلویہ کیا آپ ڈڑتے ہیں کیا آپ گھبراتے ہیں کیا آپ پریشان ہیں کسی بھی بات کی چنتہ کرنے کی جورت نہیں ہے پرمیشور آپ کو سنبھالے گا پرمیشور آپ کی چنتہ اپنے بوجھ کو اٹھا لے گا اس لئے آئیے ہر ایک ایک جن ایک من ہو جائے جو لوگ پراتنا نہیں کرنا چاہتے پھر بھی ایک بار آپ پراتنا میرے ساتھ کریں میرے ساتھ ہالیلویہ اور پرمیشور آپ کو شوئے کا ہالیلویہ آج آپ پراتنا کرتی پیتا پرمیشور جو شیطان دسترات میں جن کو دور کر رہا ہے پرمیشور کی حجوری سے جن کا وشواس ٹوٹ رہا ہے کسی نہ کسی ریزنز کی وجہ سے آج اشش مسیح کے سمرتی نام میں میں بڑی بدلاؤ کی گھوشنا کرتی اور یہ وشواس سے مجبوط ہوتے چلائی جائے اشش مسیح کے سمرتی نام میں ہالیلویہ پرمیشور دیا کر اور بلیس کر بندھن ٹوٹ جائے شیطانی اٹیک سے اجاد ہو جائے جو شیطان ابھی بھی جو منوں میں اٹیک کر رہے گی ہرے پراتنا ماں سننا ارے بچن مت پڑنا ارے سنگتی مت کرنا ہر ایک شیطانی طاقتوں کو بھی تھانٹ تھی کھولی گوشفائے جو ان کے جیون میں لگاتر کام کر رہے کوشش کر رہے ان کو گرانے کی ڈھانے کی برباد کرنے کی اسی وقت شوڑ کے جائے 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 اشش مسیح کے سمرتی نام میں پربو دیا کر اور شول اشش کے سمرتی نام میں ہالیلویہ پربو میسر ودا انا دیترہ پربو آپ کو بلیس کریں آئیے آج کا وچن ہم دیکھیں گے جو پرمیشور کا وچن کہتا ہے ابرانیو کی کتاب میں جائیں گے اور آج کا جو خاص وچن ہے ہالیلویہ ہم دیکھتے ہیں ابرانیو کی کتاب میں ہالیلویہ پربویشو کی تعریف و دھنی وادیشو جن جن لوگوں نے پرمیشور پر وشواس کیا ہے ان کی لائف کبھی بھی سیم نہیں رہی ہے آمین ہم دیکھتے ہیں ابرانیو کی کتاب میں گیارہ ادھائے میں پربویشو مسیح کی تعریف و دھنی وادیشو ہم پڑھیں گے گیارہ کا آٹھ کو وشواس ہی سے ابراہم جب بلائیا گیا تو آگیا مان کر ایسی جگہ نکل گیا جسے میراس ملے نے والا تھا اور یا نہ جانتا تھا کہ کدھر جاتا ہم تو بھی نکل گیا وشواس ہی سے اس نے پرتگیا کیوئے دیش میں پرائے دیش میں پردیسی کے سمن رہ کر اسحاق اور یاکوب سمیت جو اس کے ساتھ اسی پرتگیا کے وارث تھے تبوہ میں واس کیا جو کہ وہ اس استرنے والے نگر کے بات جوتا تھا جس کا رچنے والا اور بنانے والا بلو پرمیشور ہے بلو آمین دیکھو اور ہم وشواس کے بارے میں دیکھتے ہیں وشواس سے سارا نے آپ بڑی ہونے پر بھی گربدھارن کرنے کی سامرد پائی کیوں کی اس نے پرتگیا کرنے والے کو سچا جانا تھا بلو آمین آج ہمارا وشواس کیسا ہے یدھی آپ کا بار بار وشواس سے ڈامرڈول ہونا وشواس سے ٹوٹنا وشواس سے جانا یدھی یہی کچھ چل رہا ہے تو پھر کیسے آپ بڑی سامرد کو لے سکتے ہیں وہ سامرد جو بندھن کو توڑ دیتی وہ سامرد جو فل کو پیدا کرتی ہے وہ سامرد سچ مچ میں جو بڑی گواہی کو پیدا کر دیتی ہے لیکن آج ایک وشواسی کیا کرتا ہے کبھی وشواس کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے کبھی ییشو مسیح پر شک اور صندق کرتا ہے تو پر بائبل کیا کہتی ہے جو شک اور صندق کرتے ہیں وہ سمدر کے لہروں کے سمان ہیں جسے بائبل کہتی کہ دو من کا ہے اور وہ پربو سے اسے کچھ بھی نہیں ملنے والا اس کا مطلب وہ فلونت نہیں ہو پائے گا آج بہت سارا لوگ شک کرتے اب دیکھو جس پریوار میں شک چلتے ہیں سندق ہوتی ہیں مان لو کہ میں سپوز آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہزبینڈ اپنی وائی پر شک کر رہا ہے ارے ایسا ویسا تو اس کا پریوار کبھی بھی بلیسٹ نہیں ہوگا کبھی بھی سکھی میں نہیں رہے گا اُلٹا کیا ہوگا لڑائی اور جھگڑے اور پرابلم اور سمسیہ ہوگی اور وہ سکھ اور شانتی وہ پریم نہیں پایا جائے گا یہ بائبل کہتی ہے کیونکہ وہ دو من کے ساتھ ہیں اسی طرح سے جب ہم بھی پرمیشن پر شک اور سندق کرتے ہیں وشواس نہیں کرتے ہیں ہالیلویہ تو ہم فلو کو نہیں پراب کر سکتے ہیں ہم گواہی کو نہیں لے پائیں گے کتنے کو سمجھ میں آرہا ہے ہا یا نا پرابیشن کی تاریفہ دھنے وادیشن اس لئے سندے نہیں کرنا ہے پرمیشن پر کیا کرنا ہے وشواس کرنا ہے ہالیلویہ کتنے کو سمجھ میں آرہا ہے جب یہشن مسیح جو پانی پر چل رہا تھا اور اس سے میں پترس بھی تھا تو وہ سوچ دھر گیا ارے کونے کونے بھوت تو نہیں ہے یہشن مسیح نے کہا ماتے در پترس میں ہوں تو جب پرمیشن نے پترس کو پانی پر چلنے کے آگیا دی تو وہ چلنے لگا پر جیسے وہ پانی کو دیکھا تو وہ ڈر گیا اور ڈوبنے لگا پھر سے پرمیشن نے اسے پکارر کا اٹھ اور وہ اٹھ کھاڑا ہوا اور پھر سے دوبارہ پانی پر چلنے لگا ایسا پھر سے دوبارہ پانی پر کیوں چلنے لگا پہلے وہ کس کو دیکھ رہا تھا پانی کو دیکھ رہا تھا نیچے دیکھ رہا تھا جیسے وہ نیچے کو دیکھ رہا تھا تو وہ گرنے لگا جس کا مطلب سنسار ہوتا ہے دنیا داری ہوتا ہے اور وشواز اس کا تھوڑا سا کیا ہونے لگا ڈگ مگانے لگا وہ سندے کرنے لگا کہ ارے میں پانی میں کیسے چل پا رہا ہوں یہ کیسے ہو پا رہا ہے ہالیلویہ تو وشو کی تعریف ہو پھر پھر سے پرمیشن نے اسے بولا اٹھنے کے لئے کہا اور نیکسٹ ٹائم اس نے یشو مسیح کی اور دیکھا پھر چلنے لگا تو اب کی بار وہ چل پایا کیونکہ اب کی بار وہ یشو مسیح کو دیکھ رہا تھا بینا سندے کے پر وشواز کے ساتھ ایگزیکلی آج آپ کو بھی بینا سندے کے پرمیشن کے پیچھے چلنا ہے بینا شک کے یشو مسیح کے پیچھے چلنا ہے جب آپ کے اندر سندے نہیں ہوگا کسی چیج کو پانے کے لئے یہ مان لو کہ آپ چنگائی پانے چاہتے ہیں مان لو کہ آپ بلیسٹ ہونا چاہتے ہیں مان لو کہ آپ نوکرے پانے چاہتے ہیں تو اس کے لئے سب سے بڑی چیز کیا چاہیے آپ کو وشواث وشواث کے دورہ کیا ہوتا ہے سامرت پیدا ہوتی ہے بولو آمین اس لئے کیا لکھا ہے عبرانی کے کتاب 11 دیا 6 بچن نے اور وشواث بینہ اسے پرسند کرنا ان ہونا ہے کیونکہ پرمیشور کے پاس آنے والے کو وشواث کرنا چاہیے کہ وہ ہے اور اپنے کھوجنے والے کو کیا دیتا ہے بولو پرتی فل دیتا ہے فل آتا ہے ان کے جیون میں گواہی پیدا ہوتی ہے وہ سامرت دیتا ہے اس لئے سارا نئے وشواث کے عبرانی نے وشواث کیا اور کیا گربدارن کارنے کی سامرت ملے وشواث کے دورہ ملی ہے مسیح میں پروائیو بینوں آج آپ کا وشواث کس طرح کا ہے پرمیشور میں سندے نہ کریں آپ کا وشواث کم نہیں ہونا چاہیے آپ کا وشواث ایک سیکنڈ کے لئے بھی گھٹنا نہیں چاہیے حالیلویہ بڑے کاموں کو دیکھنے کے لئے آج ہمیں یشیو مسیح پروشیواز کرنے کی جورت ہے پرمیشور میں بڑے کاموں کو بڑے آسچاری کرموں کو جتنے سال سے ہو سکتا آپ کے پاس بیبی کی بلیسنگ نہیں ہے اتنے سال سے آپ کا بزنس تھپڑا ہوا ہے اور آپ آشش چاہتے ہیں اتنے سال سے آپ چاہتے ہیں کہ میرا بھی ہزبن میری بیوائے وہ دھار پہ نئے جیون پہ تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں پرمیشور پروشیواز کرنا نہ چھوڑے سنگتی کرنا نہ چھوڑے ہالیلویہ کتنے کو سمجھ میں آ رہا ہے پروشیو مسیح کی تعریفوں دھنے وادیشو آپ نے وشواص کرنا ہے پرمیشور کے نکٹ آنا ہے تاکہ آپ پرمیشور کے بڑے کاموں کو دیکھ سکے فلونت ہو سکے اپنے لائف میں ہالیلویہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے یشیو مسیح پر وشواص کے انکموں کبھی بھی کالا نہ ہونے پایا جن لوگوں کا وشواص اٹوٹ تھا جن لوگوں کا وشواص پرمیشور پر عدبود تھا تو سچ مچ میں انہوں نے بڑے کاریوں کو دیکھا اپنے لائف میں اپنے جندگی میں اپنے بسنس میں اب انہوں نے بچوں کی گواہی دی جن کے پاس بچے کی آشش نہیں دی انہوں نے بزنس کی گواہی دی جن کے پاس بزنس تھپ پڑ گیا تھا یا بلکل تھائنیا بچہ ہی نہیں تھا انہوں نے بڑی بلیسنگ کی گواہی دی چھٹکاری کی گواہی دی چنگائے کی گواہی دی پریوار کے جڑنے کی گواہی دی ایک من ہونے کی گواہی دی بڑی بلیسنگ بڑی ہلنگ کی گواہی دی بڑے بڑے بیماری سے اجادی کی گواہی دی جن لوگوں نے بشوانس کیا ہے کورٹ کے سے اجادی کی گواہی دی خالیلویہ جس کو ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ انسان بدل جائے گا اور پھر سے یشیو مسیح میں آ سکتا ہے پھر سے وہ پرمشے کے پیچھے چل سکتا ہے سنساری چیزوں میں گلت چیزوں میں پڑھے تو آپ کو وشواس کیسا ہے آپ کو لگا تر پرمشے پر 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 وشواس کرنا ہے ٹوٹنا نہیں چاہیے بھروسہ خالیلویہ وہ آپ کو سن رہا ہے مسیح میں پریوہیو بہن پرمشے آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کو سن رہا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہو اور شیطان بھی سن رہا ہے اس لئے آپ کے ہر ایک ورڈ پوزیٹیو ہونی چاہیے خالیلویہ وہ بڑی گواہی کے ساتھ آپ کو کھڑا کرے گا شیطان بھی سمرتی نامے اور آپ کے لئے سیم نہ رہے گی ہالیلویہ کتنے کو سمجھ میں آ رہا ہے اور پرمشے پر ایسا ہی کرے گا اور پرمشے پر آپ کو بلیسٹ کرے گا اور پرمشے پر آپ کو آشیش سے بھر دے گا اس لئے وشواس کرنا نہ چھوڑے جب ہم وشواس کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کی گواہی نہیں بن پاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے اپنی یشیو مسیح پر سندے کیا ہے اس کی چنگائی پر سندے کیا ہے جو پرمشے پر چھوٹکارہ دیتا ہے اس پر سندے کیا ہے جو پرمشے پر بدل دے گا اس پر سندے کیا ہے جو پرمشے کا آشیش سے بھر دے گا اس پر سندے کیا ہے تو سندے کرنے والا کبھی بھی بلیسٹ نہیں ہو سکتا اس کو نہیں ملے گا جو سندے کرتا ہے تو آپ نے پرمشے پر کیسے سندے کر سکتے ہو اپنے جیزس پر کیسے آپ دوش لگا سکتے ہو یہ آپ نہیں کر سکتے آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہو یہ شعور مسیح کر سکتا ہے یعنی آپ سندے نہ کر رہے ہیں وشواس کرو کہ پکہ وشواسی بننا ہے اپنے کچھا وشواسی نہیں پکہ وشواسی بننا ہے تاکہ آپ بڑے پکی والے گواہ کو لے سکے بڑے پکی گواہی کو لے سکے اپنے لائپ میں ایمین حلیلویہ آج آپ کی گواہی کا دین ہے یعنی اب وشواس کر رہے ہیں بولو آمین چور سے بولو آمین آج آپ کے چھٹکارے کا دن آج آپ کی بلیسنگ کا دن ہے حالیلویہ آگے ہم سبھی پراتنہ میں جائیں گے لیکن پراتنہ میں جانے سے پہلے انگی کار کریں ایک باتوں کو کہیں پرمیشور سے کہ پرہو اب میں وشواس کروں گا سبھی چند بھولت میں وشواس کروں گا اب میں وشواس کبھی کروں گا کبھی نہیں کروں گا ایسا نہیں ہوگا میں کبھی کنفیوز نہیں ہوں گا بہت سارے وشواسی کنفیوز ہو جاتے ہیں شیطان آیا کسی کے تھرو بات کرنے کے لئے میں کنفیوز ہو گیا تھا مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا پتہ نہیں میرے دماغ کو کیا ہو گیا تھا پتہ نہیں میرے وشواس کم کی ہو ارے یہ کیا کرتے ہو آپ اب ابھی بھی پرمیشور کے ساتھ گیم کھیلو گے ابھی بھی کبھی سندے کرو گے وشواس کرو گے کہ یہ سنگتی ٹھیک نہیں کی نہیں کہ آپ ایک صحیح کر رہا ہوں ابھی بھی آپ یہ کام کر رہے ہو شیطان آپ کو بھرما کے چلے جا رہا ہوں اور آپ بھرمائے جا رہے ہو اس کا مطلب بائبل نہیں پڑتی اس کا مطلب آپ پرمیشور پر وشواس نہیں کرتے اس کا مطلب سنگتی نہیں کرتے خالیلویہ کیسے آپ شیطان کے بھرمایے میں آ سکتے ہو بلکل بھی نہیں آج آپ کو پرمیشور پر وشواس کرنا بھروسہ کرنا ہے پرمیشور پر وشواس کرنا ہے تاکہ آپ پرمیشور کی بڑی گواہی کو لے سکے اس لئے ہر ایک جن وشواس کرے اور پرمیشور کی مہمہ کو دیکھنے کے لئے ہر ایک ایک جن تیار ہو جائے خالیلویہ پرویشور مسیح کی تعلیف و پرویشور کا دھنوا دو آئیے گواہی کو سنیں گے اور اس کے بعد میں آپ کے لئے پراتھنا کروں گی پاسٹر جس بھائی کا نام اور بہن کا نام ہے پاروتی اور ایک جھنجر ہریانہ کی رہنے والے ہیں اور یہ لگاتار دو ہجار اکیس سے دا گارڈ آف ہیون چچ کے ساتھ کننیکٹڈ ہے اور یہ بہن بتاتے ہیں اپنے پتی کے جیون کی گواہی دینا چاہتے ہیں یہ بہن بتاتے ہیں کہ یہ بھائی پینتیس سالوں سے سراب کا نصہ کرتے تھے پینتیس سالوں سے سراب کا نصہ کرتے تھے اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ بہن اپنے پورے پریوار کو لے کر بہت ہی پریشان تھی اور یہ بھائی جب سراب پی کر آتے تھے تو اپنے گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کرتے تھے بہت ہی مار پیٹ کرتے تھے اور یہ بتاتے ہیں کہ ایک دن میں یہ سات سو سے اوپر تک نصہ کرتے تھے سات سو سے لے کے ایک ہجار تک اوپر ہی نصہ کرتے تھے اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ کام بھی کوئی نہیں کرتے تھے جتنا گھر میں ان کے بیٹے جو پیسہ کماتے تھے سارا ہی ان کا پیسہ نسا میں ہی جا رہا تھا اور یہ بہن بہت ہی اپنے جیون کو لے کر پریشان تھی اپنے بچوں کو لے کر پریشان تھی اپنے پریوار کو لے کر پریشان تھی اور یہ بتاتے ہیں بہن جب یہ سراپکر اپنے گھر میں آتے تھے یہ بھائی تو اتنا زیادہ لڑائی جھکڑا کرتے تھے کہ اپنے پورے پریوار کو دکھے مار کے گھر سے باہر نکال دیتے تھے اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ پورے پریوار کو گھر سے باہر نکال کر یہ اندر میں اکیلے ہو جاتے تھے اور اکیلے گیٹ کو لوگ کر لیتے تھے اور یہ سارا ساری رات یہ نسے میں گھر میں پڑے رہتے تھے اور یہ بہن بتاتے ہیں کہ اپنے پورے پریوار کو لے کر یہ گھر کے باہر اکیلے بیٹھے تھے پورے پریوار کے ساتھ اور یہ بتاتے ہیں بہن کہ اتنا زیادہ یہ ہمیں نسے میں تنگ کرتے تھے یہ اتنا پریوار کو دکھی کرتے تھے اور یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ رات رات باہر بیٹھے رہتے تھے تو یہ ان کا جو بیٹا ہے وہ گیٹ کو جمپ کر کے کود کے گیٹ پر چڑھ کر کے اپنے گھر کو اندر جاتا تھا پھر گیٹ کو کھولتا تھا پھر یہ بتاتے ہیں کہ پھر یہ گھر کے اندر انٹری لیتے تھے ویسے یہ بردر بتاتے ہیں یہ نصے میں گیٹ کو لگ کر کے سب کو پورے پریوار کو باہر نکال دیتے تھے پر یہ اتنا زیادہ نصہ کرتے تھے کہ ان کو کچھ بھی ہوس نہیں رہتا تھا اتنا زیادہ یہ نصہ کرتے تھے اور یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ اپنے گھر میں آتے تھے تو سارا دن تو یہ سراب پکر رکھتے ہی تھے پر یہ جب رات کو اپنے گھر میں آتے تھے تو یہ بھائی چار چار بوتل اپنے بیستر کے ساتھ میں بھی رکھتے تھے اس طرح سے یہ نصہ کرتے تھے اور بتاتے ہیں کہ پورا یہ بتاتے ہیں پورا ان کا جو دوسر آتماوں نے ان کو پوری طرح سے جکڑ کر رکھا تھا اور یہ بتاتے ہیں سشٹر یہ مسیح میں تو پندرہ سالوں سے تھی پر اس طرح سے نہیں جس طرح سے پرمیشن میں چلنا چاہیے اور یہ بہن بتاتے ہیں کہ یہ آدھا عدورہ جیون انہوں نے اپنے مسیح کو دیا تھا اور یہ جب یہ بتاتے ہیں کہ پرمیشن کو جان کر بھی یہ غلط کام کرتی تھی یہ بہن اور یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح سے ان کا پورا پریوار پورا بیسٹرم تھا صرف ان کے بچے پرمیشن پر ویسواس کرتے تھے اڑے اور کھڑے تھے کہ اگر پرمیشن ہمارے جیون میں بھی کاری کر رہا ہے تو ہمارے پریوار کا بھی ایک دن جرور پوری طرح سے ادھار کرے گا اور یہ بہن بتاتے ہیں کہ یہ سچ میں غلط راستوں میں جا رہی تھی جہاں پر وچن کے انشار نہیں جانا چاہیے اور یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے پندرہ سال پہلے پرمیشن کا گرہن تو کیا تھا پر اوسط طرح سے نہیں جس طرح سے ان کو چلنا چاہیے تھا پر یہ پیچھے ہٹ گئے تھے پوری طرح سے پیچھے ہٹنے کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ یہ سسٹر اپنے گھر پر ہی جو کہ ان کا گھر تھا ایک جہاں پر یہ رہتے تھے وہ جگہ پیر درگاہ کی جگہ تھی جہاں پر رہتے تھے وہاں پر اتنی زیادہ دوسٹ آتمائے تھے اتنی زیادہ اٹیک تھے یہ بہن کے اوپر ان کے پورے پریوار کے اوپر اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ بہن خود اپنے گھر میں جادو ٹونا کرتی تھی لوگوں کو ٹھیک کرتی تھی اور لوگ ٹھیک ہو کر بھی ان کے گھر سے جاتے تھے اور یہ بہن بتاتے ہیں ایک ایک دن میں پچاس پچاس لوگوں کی ان کے گھر پر بھیڑ لگی ہوتی تھی جیسے یہ لوگوں کو تابیز بنا کر دینا اور یہ بتاتے ہیں جادو ٹونا کرنا جو بھی پریشانی پرابلم ان کی ہوتی تھی پوری ٹھیک ہوتی تھی پر وہی جو ان لوگوں کے اوپر اٹیک ہوتا تھا اور وہی اٹیک ان کے پورے پریوار پر تھا ان کے اوپر بھی تھا کیونکہ یہ دوسروں کو ٹھیک کرتے تھے وہ ٹھیک ہوتا تھے پر وہی اٹیک ان کے اوپر تھا ان لوگوں کو تنگ کرتا تھا سیطان ان کو پریشان کرتا تھا اور یہ بتاتے ہیں کہ سیطان اتنا زیادہ چلاک ہے کہ ان کو فیرس ٹو فیرس دکھائی دیتا تھا جہاں پر یہ رہتے تھے وہ جگہ درگاہ کی جگہ تھے پیر کی جگہ اور یہ بتاتے تھے کہ وہاں سے ایسی آواز آتی تھی کہ ہم تم کو پریشان کر کے رکھ دیں گے ہم آپ کا پورا گھر اوجار دیں گے پر یہ بتاتے ہیں بہن کہ بہت ہی زیادہ پریشان تھے اور پورا گھر ان کا دوست آدماؤں سے جکڑا ہوا تھا یہ سوتے تھے تو ساری ساری رہ سو نہیں پاتے تھے اگر یہ بتاتے ہیں کہ اتنا زیادہ یہ تنگ تھے اتنا زیادہ پریشان تھے کہ سیطان ان کے آمنیہ سامنا پورا دکھائی دیتا تھا اور یہ بتاتے ہیں کہ اور ان کو یہ سیطان یہ بولتا تھا کہ میں تیرے پورے پریوار کا میں بلکل بھی ٹھیک نہیں ہونے دوں گا پر ان کا وشواث جو ان کے بچوں کا وشواث تھا وہ پرمیشور پہ تھا کہ اگر ہمارا ادھار کیا تو پرمیشن ہمارے پورے پریوار کا بھی ادھار کرے گا اور یہ بہن بتاتے ہیں کہ ان کے پریوار میں دو منتے پرمیشن کے وچن کے انشار کی پریوار کا ایک من ہونا ضروری ہے پر ان کے پریوار میں دو منتے ایک ادھر جا رہا تھا تو ایک ادھر جا رہا تھا اس طرح سے ان کے لائف میں ان کے پریوار میں بہت زیادہ اٹیک ہوتے تھے اور یہ بھائی جو پیتیس سال سے نسا کرتے تھے اور اتنا اپنے گھر میں لڑائی جگڑا بھی کرتے تھے اور یہ بتاتے ہیں ان کے بچوں کا وشوا صرف پرمیشور میں تھا کہ جس طرح پرمیشور کا وچن کہتا ہے اگر تو بس تو تیرا گھرانہ بچایا جائے گا اور یہ بہن کے بچوں نے اس وچن کے ساتھ پراتنا کیا کہ پرمیشور اگر آپ نے ہمیں بچایا ہے تو ہمارے پورے پریوار کا بچاؤ گے اگر ہمارا ادھار کیا پرمیشور تو ہمارے پورے پریوار کا ادھار کرو گے اور سچ میں پرمیشور کا انگرہ یہ بہن بتاتے ہیں کہ یہ آن لائن پراتنا کو سنتے سنتے پرمیشور نے ان کے پورے پریوار کو اور یہ بھائی کو جو کی پیتیس سالوں سے نسا کرتے تھے پرمیشور نے پوری طرح سے ان کو نسے سے آجاد کر دیا اور یہ بہن کو جو کہ ان کے اوپر دوسر آدموں کے اٹیک تھے جو کہ یہ بتاتے ہیں کہ دوسرے کے اوپر جادو ٹونا کرتے تھے وہیں اُلٹا جادو ٹونا ان کے اوپر بھی ہوتا تھا پر پرمیشور کا انگرہ ان کے پریوار پر آیا ان کے گھرانے پر آیا سچ میں پرمیشور نے ان کے پریوار کو پوری طرح سے بدل دیا ہے اس دوسرے آدموں کے اٹیک سے آجاد کر دیا ہے اس نسے کی آدموں سے آجاد کر دیا اس بڑے اور عدبت گواہی کے لئے پرمیشور کا دھنواد کریا اللہ اللہ پندرہ سوڑے سال سے ایسے دھمان رہے ہیں پر بھو کو پر بھو نے بہت آسز کری پلات اچھا دو ہے مکان اچھا دو ہے بچے اچھے سادی کری ہے پندرہ سوڑے سال سے اس نے دارو ہے دارو بھی نہیں چھوئی ہے دارو کو چھوڑ دیا داروڑے کا پاس بھی نہیں باٹھتا آرے واہ اللہ دیکھو پرمیشور کیسے کام کرتا ہے کتنے کو سمجھ میں آرہا ہے اللہ 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 جوڑ سے تالے بجائے پر بشکتہ دے واد کرے اس بڑی گواہی کے لئے ہالیلویا اور یہ بتاتے پاسٹر دی جس گھر میں یہ رہتے تھے اس گھر میں بہت ہی اٹیک تھے دوسرا آسماؤں سے جکڑا تھا تو پراتھنا میں یہ یہی بولتے تھے کہ پرمیشور جہاں آپ کی مرجی ہے وہاں ہمیں آپ لے کر جائیں وہاں پر آپ ہمیں لے کر جائیں جہاں پر ہم لگا تار آپ کے ساتھ سنگتی کرنے پائیں آن لائن پراتھنا کو سننے پائیں جو کہ یہاں پر دوسرا آدماؤں کی اٹیک ہو رہے ہمیں پرابلم ہو رہی ہے تو سچ میں پرمیشور پیتا آپ کا گریرس آئے کہ ہمیں اچھے گھر کے ساتھ بلیس کرو جہاں پر میں لگا تار پرمیشور کے ساتھ کنیکٹ رہنے پاؤں اور سچ میں پرمیشور نے ان کو بڑے اور اچھے بیسٹ گھر کے ساتھ بھی بلیس کیا ہالیلویہ ہالیلویہ کتنے سال سے نشا کرتے تھے 35 سال سے 35 سال چھوٹی بات ہے کی بڑی بات بتاؤں مجھے یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں بڑی بات ہے اور دیکھو پرمیشور نے کیسے اجاد کر دی یہاں پر ہیں کوئی جو نشا کرتے ہیں ہے یہاں پر کوئی ہالیلویہ تو دیکھو یدھی کوئی بھی نشا کرتا تو انہیں پرمیشور کے بارے میں بتائیں اور وہ سچ بچ میں پرمیشور کی گریس کے دوارہ لگتر سنگتی کرنے کے دوارہ وہ اجاد ہو جائے گا اور یہ جو بتاتے ہیں یہ آن لائن سنتے تھے اور دیکھتے تھے ہاں ہاں یا نہیں آن لائن ہی سنتے تھے اور یہ بتاتے ہیں کہ پہلے تو نشا کرتے تھے یہ اب جو اب ان کا جب نشا پوری طرح سے چھوٹ گیا ہے اب اگر ان کے ساتھ میں کوئی بھی نشا کر کے بیٹھتا ہے تو یہ بتاتے ہیں کہ ان کو بھی پرمیشور کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ پرمیشور آپ کے جیون میں بھی عدودکار کرے گا اور یہ بتاتے ہیں کہ جو نشا کر کے بیٹھتے بھی ہیں ان کے پاس ان کا جانے کا من بھی نہیں کرتا ہالیلویا دیکھو پرمیشور کیا تعلیم بجھا رہا مجھے سمجھے آپ لوگ پھر گواہی نہیں لے پاؤ گے یعنی تعلیم نہیں ہیں یعنی آپ پرمیشور کی مہمان نہیں کر پا رہے ہو تو پھر آپ گواہی نہیں لے پاؤ گے جوڑ سے تعلیم بجھاتے ہیں پرمیشور کے دھنیواد کریں جو پرمیشور نے ان کے جتگی میں بڑے کام کیا ہے جو پہتیس سال سے نشے سے اجاد کے اور آپ ان کا من نہیں کرتا کہ یہ سنگتی کرو بیٹھو کرنے والوں کو آپ کیا کرتے ہیں سوسما جار دیتے ہیں کہ وہ بھی بدل جائے اگر پھر سے پرمیشور کی مہمان کریں ہالیلویا دھنیوادیش دھنیوادیش یہی تو پروف دےنا اپ کو یہ پرمیشور سے پریم کرتے ہیں تو آپ ہر سمے کھاڑے رہیں گے یہیو مسیح میں آپ کو کوئی گھل آنی سکتا آپ کو گھل آنی سکتا آپ کو کوئی پرمیشور سے دھول نہیں کر سکتا آپ کو کوئی پرمیشور کی ساتھ سنگتی سے الگ نہیں کر سکتا ہالیلویا کتنے کو سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ آپ پرمیشور سے پریم رکھتے ہیں اور یہ آپ نے پروف دینا ہے جب پروف دینے کی باری آتی تو شیطان آپ کو کیا کر دیتا ہے بھرما کے چلے جاتا اور آپ ہٹ جاتے ہیں لیکن اب آپ کو پرمیشے میں آڑے اور کھڑے رہنا ہے پرمیشے میں مجبوتی کی ساتھ رہنا ہے تاکہ آپ سپر بلیسٹ ہو سکے اشیاء کی سامرتی نام میں ہالیلوی میں پرات تک کرتی پویتر آتما کے سامرت کے درخت ہر ایک نیراشہیں والی باتیں جائے ہر ایک ڈاوڑڈول والی جیون جائے اشیاء کی سامرتی نام میں جو کوئی دوسٹری کو اسی کی تھرو یادی کام کر رہا آپ کو بھرمانی کی ڈاوڑڈول گیا پھر وہ پرستیتی وہ نیراشہ ہے آپ کو ہلاری ہیں ڈولاری ہیں گرانے کی کوشش کر رہی ہیں آج اسی وقت آجاد ہو جائے اور آپ کا من پرمیشے میں مجبوت ہو جائے اسی وقت مجبوت ہو جائے میں پرات نہ کرتی بندھن ٹوٹ جائے میں پرات نہ کرتی شیطانی اٹیک سے آجاد ہو جائے میں پرات نہ کرتی اشیاء ہر ایک بندھن ٹوٹے اور آجاد ہو جائے یہ اپنی راج ہے بیماری کو لے کر کہ میری بیماری جان نہیں رہی ہے جانے کا نام کیوں نہیں رہی ہے تو چیک ہو راج اپنے آپ کے لائف کو کیا پرابلمس ہے آپ کے کریکٹر میں کہیں کوئی پرابلم تو نہیں کیا آپ جھوٹ بولتے کیا لانچ میں کیا ابھی بھی آپ کے جیون میں کوئی پرات نہیں ہے کیا ابھی بھی اپنے پریوار کے ساتھ آپ کا برطاف سہی نہیں ہے کیا ابھی بھی آپ کے اندر اندرنی میں آپ ابھی طرح تھا اشیدتہ کی آتما کام کریں چیک کرو کیا پرابلم ہے کیا کمی ہے اور صدھارو ان چیزوں کو حلیلویہ کیا پریستیتی چل رہی ہے پریوار میں کیا چل رہا ہے کس طرح کا محول ہے کس طرح کی چیزیں ہیں چیک کرو اپنے آپ کو اور پرمیشہ کی نکٹاؤ اور صدھارو اپنے آپ کو اپنے ٹنگ میں جو فالتو کی باتیں کرتے ہیں صدھارو کنفیس کرو اپنے پاپ کو مانو چھوڑ دو ابھی بھی گانیا ابھی بھی لڑائی جگڑا ابھی بھی دستتہ کی کام آپ کے جندگی میں ہو رہے ہیں آج پرمیشہ سے معافی مانگو پرمیشہ کی نکٹاؤ کہ کیوں کیوں میرے لائپ میں کچھ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اس لئے آپ کو وشواس ٹوٹ رہا ہے چاہتا نہیں ہے تو چاہتا ہے کہ آپ کا وشواس ٹوٹ جائے پرمیشہ سے دور ہو جائے لیکن آج پرات نہ کرتی پرمیشہ دیا کر جن لوگوں کا وشواس ٹوٹ رہا ہے یا کم جوڑ پڑ رہے ہیں یا پرمیشہ سے دور جا رہے ہیں پرمیشہ میں سے کسام رتھی نامے کم بیک جو بیک سلائیڈر ہو گا ہے کم بیک کم بیک جو پیچھ اٹھ گئے کم بیک یشہ کے نامے واپس ہے اے شیطان تو انہیں نہیں چھن سکتا اے شیطان دور ہو جا یہ یشہ کے لوگ ہیں پرمیشہ انہیں پھر سے اٹھا کر کھڑا کر اے شیطان تو انہیں ناش نہیں کر سکتا پر یہ نرک نہیں جا سکتے یہ پرمیشہ کے لوگ ہیں پویتر آتما شور بدل دے تو یہ لوگ پریشان ہے میرے بزنس نہیں چل رہا میں پرات نہ کرتی پویتر آتما کی سامرد کدھر رائٹ نب کا پھر سے بزنس کھل جا اور چلنے لگے یعنی اپنے ٹائٹ اپنے بیجوں کو نہیں بھوڑے کمی گھٹی میں بھی آپ کو بھوڑا ہے تاکہ آپ پرمیشہ کے پکے گواہ ہو سکے سچے وشواسی بن سکے اس لب کو بیجوں کو بھوڑا ہے اور دیکھو پرمیشہ آپ کا آدھر کرے گا آپ کو اٹھائے گا کھڑا کرے گا اور پھر سے بلیس کرے گا ایشیو کے سامردی نام میں پر پھر سے آپ شخص اندیک کرتے ہو کہ میں یہ کیا گئے لوگ کیا کہتے ہیں ارے میں اتنا دان کیا میں اتنا آفرین کیا تو دیکھو میرے لائپ میں تو کشنی آئی آپ نے تو احسان جاتا رہے ہو آپ پرمیشہ کے راجعہ کے لئے آپ دیکھیں آپ احسان اس کا مطلب کہہ رہے کہ آپ احسان جاتا رہے ہو ہم کون ہیں کہ جو ہم دے سکیں دوت کیا تپربت اس سے پا کر میں تجھے دی دیتا ہوں یہ جانا آپ نے اپنے کو شننے کیا تو پھر آج آپ نام کیوں لے تھے میں نے یہ دیا میں نے وہ دیا آپ نے پرمیشہ کو دیا ہے اور بھول جاؤ دینے کے بعد بھول جاؤ آپ نے کیا دیا ہے آپ نے پرمیشہ کو دیا ہے ہالیلوی اپنے آپ کو شننے کر اپنے آپ کو جیرو کر اس لئے آج پرمیشہ کی آشش آپ کے لائپ میں نہیں ٹھائر پا رہی کیونکہ آپ کے اندر کھمنڈ اور میں ہے کی میں دیا میں دیا بولتے ہیں اس لئے ہالیلویہ پرویشیو کی تعریف ہم پراتھ نہ کرتے ہیں آج ایک بندن ٹوٹے جن کا بزنس نہیں چل پا رہا جو رک گیا ہے ہالی گوز فائر 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 اس شکر سامرتی نامے شوٹ کر جائے میں پراتھ نہ کرتی ہوں جاتھ جب کا بند بزنس کھل جب کا بند جاپ اسی وقت میں بڑی جاپ کی with great salary کے ساتھ میں بلیسٹ کرتی ہوں اس شکر سامرتی نامے جو لگواچہ باندھ رہے پرمیشہ کے ساتھ ہم پرمیشہ تیرے راجعہ کے بڑھانے کے لئے کام کریں گے تو آپ کی گواہی آ رہی ہے کہ ہم ٹائٹ دیں گے دشوانس دیں گے آفرنگ دیں گے تیرے بھومن کے لئے ہم لگا ترب ہوئیں گے جو گواہی دے رہے ہیں جو آچا باندھ رہے ہیں پویتر آتما جو نیشہ 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 رہے ہیں اور بڑی گواہی کے ساتھ کھڑا کرنے جارے ہیں شکر سامرتی نامے پویتر آتما شو اور بدل دیں بندھن ٹوٹ جائے شکر سامرتی نامے سبھی جن جو آدمی راجعہ میں یہ بیماری ہے اور میں چنگانی ہو رہا میرے ریپورٹ ابھی بیماری کی ریپورٹ پوزیٹیو والی نیگیٹیو کب ہوگی کب صحیح ہوگی میرے لائف کب بیماری جائے گی کب ہنٹی کی روک جائیں گے کب یہ کمر کا درد جائے گا کب یہ باجو کا درد جائے گا کب میرے نیک کی پرویلم جائے گی کب میرے خات کی پرویلم جائے گی کبھی شیگر اور بی پی سے میں جا دوں گا کبھی گھبرات جائے گی کب میں اس پرویلم سے جا دوں گا کیوں ہمیں ہاؤسپیٹر کے چکر لگانے پڑتے کیوں بار 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 بنیسا دیچے جو کم نے سہنا پڑ رہا ہے آج جب رات نہ کرتی جو لوگ آج اس نیراشہ میں چلے گا ہیں پویت رات میں پھر سے اٹھا کر کھڑا کر پھر سے پراتنا کے فارم میں آئے پھر سے پھر وشیواسی کی فارم میں آئے پھر سے ایشی مسیح کی سمرتی نامے کھڑا کر ایشیہ تام دور ہو جاتے انہیں نہیں چھین سکتا ان کا وشیواس سے چھوٹ رہا ہے خولی کو سوائے ایشی کی سمرتی نامے آج سے وشیواس سے پکے اور مجبوط ہو جائے ایشی کی سمرتی نامے ہر ایک دوشی شکتی کو میں ٹھانٹی ایشی کی سمرتی نامے شوڑ کے جب پروہ دیا کر رہا بلیس کر دینک کیو جیسس پروہ یشی دیا کرو حالیلویاء تھنے وادی شو تھنے وادی شو دینک کیجزم پروہ یشی دیا کرو consciousness حالیلویاء پروہ یشی اپلین کچھ women بدلنے کی طاقت اور شکتی سمرت رکھتے ہیں آج جن کا وشیواس تیوٹ ہے پروہ کمجور اور پروہ یشی کے نامے وشیواس ان کا مجبوط ہو جانے کے لئے پراہنا کرتی ایشی کے سمرتی نامے بندھان شتانی تک تو میں ٹارٹی شکر سامرتی پر وہ دیا کر اور بلاس کری شکر سامرتی نام میں جو لوگ پریشان ہیں اسی وقت پریشانی جائے اسی وقت میں بڑی ہیلنگ کی گھوشنا کرتی چنگائی کی گھوشنا کرتی اپنے ہاتھوں رکھو درد پر اس پرابلم پر سمجھ سے آؤ ہولی گوز فائیر فائی ہر ایک درد جائے ہر ایک پرابلم جائے ہر ایک فیٹس اور دورہ چھوڑ کر جائے اس کی انکلرجی سے آجاد ہو جائے ہر ایک خجلی کی سپیریٹ چھوڑ کر جائے اسی وقت ہر طرح کے انفیکشن اسی وقت سے آجاد ہو جائے میں پراب نہ کرتی جو چلنے پاتے چلنے لگے جو بھولنے پاتے بھولنے لگے جو سننے پاتے سننے لگے جو دیکھنے پاتے دیکھنے لگے میں پراب نہ کرتی چنگی ہو جن کا شریع مرا ہوا وہ جی اٹھے آپ کی مریوی ہیلتھ جی اٹھے اسی وقت جی اٹھے جی اٹھے آپ کے انگ جو مر گئے ہیں جی اٹھے جو فیفرہ کام نہیں کر رہے ہیں جو لنگس کام نہیں کر رہے ہیں جو آرگنز کام نہیں کر رہے ہیں آپ کے شریع کے جو آنکھیں کام نہیں کر رہی ہیں کھولی کو سپائر جی اٹھنے کی سامرد کے طرح آپ کے انگ جی اٹھے آپ کے لیور جی اٹھے آپ کے ہارڈ جی اٹھے میں پراب نہ کرتی اسی وقتی شکر آپ کی آنکھیں جی اٹھے آپ کے کان جی اٹھے اور چنگے ہو جائے کام کرنا شیڑ کرے آپ کے لیور کام کرنا شیڑ کرے آپ کے پیٹ کے اندر جو بھی جی جہیں جو مری ہوئی دشا میں پڑی ہوئی ہے پروی ایشیو مسیح کی جی اٹھنے کے سمدھ کے دورہ جی اٹھے جی اٹھے جی اٹھے اور کام کرنا شیڑ کرے میں پرات نہ کرتے ریپورٹ پوری طرح سے نارمل ہاتھ چکی ہے آپ چنگے ہو چکے آپ کی ہڈی میں جان آ چکی ہے ریپورٹ پوری انہیں سارے ہ axial کر اور بلیئی سارے بندھن اٹھے جی اٹھے جنگے ہو جائے ساری برات my forgot دیاء کر دیاء کر چھولے پرمیشہ پتہ چھولے پرمیشہ پتہ بلیس کردے جنگے وات کرتے ساری برات Night ہر ایک بچے جو بی مار ہے ایشیوivable dur pen بچے کو چنگائی کی گھوشنہ کرتی ہے سارے لوگ کو سٹڈی کرنے کے لئے بودھی کے انسان مجھ کے آتمادے اور بڑی غوائی کے ساتھ چلا غوائی کے ساتھ کھڑا کر پرمیشن پر میں سب کو بلیس کرتی ہے پاسپورٹ کو بلیس کرتی ہوں ویزا کے ساتھ جو لوگ کر جائی ہیں اسی وقت تو پراتنہ کرتی ہے ہر ایک کرج جسے اجاد ہو جائے ہر ایک بندن ٹوٹ جائے کھولی سارے دے باتے ہیں اور پیتا پتر پویتر آتما کے تعریف کرتی ہے اپنی مہمہ سے بھردے اور آشش کر اور سارے پراتنہ کو سن لیا دے نواد کر تیری مرجی پوری ہے تیری اچھا کے نصار چلا اور بڑی غوائی کے ساتھ کھڑا کر پرمیشن سارے پراتنہ کو سن لیا دے نواد کرتی ہے پیتا پتر پویتر آتما کے تعریف کرتی ہے تیری ستوتی تیری بہمہ جیتنے لوگ پرمیشن اپنے آج صبح کے سامنے میں کام کاج میں جاتے ہیں جوب میں جاتے ہیں بزنس میں جاتے ہیں پرمیشن ان کو چلانا اور بلیس کرنا پاویتر آتما ان کے اگوائی کر ایک پندھنٹر جائے دوسرے شکتی شیطانوں کو ڈھانٹی شکستہ بلتی نام ہر بڑی غوائی کے ساتھ کھڑا کر دیا تھا نواد کرتی پروی جی ہر ایک خانی نقصان سے بچانا جو ٹور اور ٹریول میں ہیں جو پرمیشن پیتہ جو جا رہے ہیں پرمیشن اپنے راستوں میں یشیو کے لحو میں کور کرتی ان کے سنگوستات ایکسیڈنٹ کو میں کینسل کرتی پروی کوئی ہنینہ اکسان نہ ہونے پا پرمیشن پیتہ دیا کرنا اور بچانا اپنے لوگوں کو سنبھالنا سرگویتوں کے باڑے میں رکھتی پروی دیا کرنا اور بچائیں یشیو کے لحو میں کور کرتی جس کام کے لئے جا رہے ہیں پرمیشن تیری اچھا اور تیری مرچی کے نصار یہ سکسیسفول ہیں جو فارن کنٹری سے دیکھ رہے ہیں پرمیشن کے جیون کو بلیس کرنے کے کام کو بلیس کرنے کے پرمننٹ ویزا کی گھوشنا کرتی پرمیشن جو لوگ وفادار ہیں پرمیشن کے راجعے کے لئے پرمیشن کے پیچھے چل رہے ہیں اور وشواس میں ستھیر ہیں اڑے اور کھڑے ہیں آلیلویہ تو سچ بچے پروی ان کے جیون کو بلیس کر اور اس پریوار ٹوٹے میں پریوار کو جوڑ دیتی ہوں جو پریوار ٹوٹ گیا جوڑ دیتی ہوں جو لوگے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے جو ایک دوسرے کو مار کھانے کی خوشتے ہیں جو شیطان کروارن کے پریوار میں گربڑی کا آتما لڑائی جڑا کر آتما گصے کے آتما کھولے گا آکر ٹوٹا وہ پریوار جوڑ جائے آکر ماتا پیتا بچے سب کو میں ایک کر دیتی مل بل آپ کی گھوشنا کرتی پریوار دیا کروار بریس کا بندن کو توڑ دیا دھنیواد کرتے راستے کو کھول دیا دھنیواد کرتے سارے پراتنے کو سننے دھنیواد کرتے تیری شہ تیری مرچی پوئے اور آشش کر کے چلا دے سارے پراتنے کو سننے دھنیواد کرتے پریوار جہ ریکنگوں کو پراتنے کرنے کا تیرہ بھی شیک دے کے چلا یہیشو کی نام میں کور کرتی ہوں سارے پراتنے کو سننے دھنیواد کرتے پرابو جب کاغمن بہت نکڑا تیار کر آج بھی آپ کاغمنوں نے سے ہم سب اس محام میں بدل جانا چاہیے یہیشو کے نام سے مانگتے سنو کبر کر لیجی بیتا آمین سبھی جن بولے حلیلویہ تو آج کی پراتنہ کو ایک دستے کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولے اپنی گواہی کو دینا نہ بھولے اپنی بھیٹ اپنی آفرنگ پرمیشن کے راجی کے لیے بول سکتے ہیں لگتار پراتنہ میں بنے رہے ہیں اور شیئر کریں آج کی پراتنہ کو اور مسیح کی تیاری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ روچ کے نوٹیفیک ایٹسن مل سکیں حلیلویہ اور اپنی بھیٹ اپنی آفرنگ کو جرور آپ پرمیشن کے راجی کے لیے بھونا شروع کریں تاکہ آپ پرمیشن کے راجی میں کام ہا سکے اور پرمیشن کو بلیس کر سکے تو جب بھول کی جمعن کیلئے اپنے پراتنہ تو کرنا ہی ہے اور لگتار بھیجوں کو بھونا ہے اور پراتنہ میں یاد ہے کہ مجھے ہمارے پیوار کو اور چچ کو حلیلویہ اور پرمیشن کو بلیس کریں پرمیشن کو موچا کر رہا ہے اب ہمیں سرودانان دیت رہے ہیں پرمیشن کو بلیس کریں اور جو گواہی دینا چاہتے ہیں اپنی گواہی کو ضرور شیئر کریں ویڈیو ریکارڈنگ کر کے حلیلویہ جو لوگ ابھی تک گواہی نہیں بھیجے اپنی گواہی کو جو پرمیشن نے آج کو ادھر کی آج نہیں گانا چاہیتے اس طرح سے ویڈیو ریکارڈنگ کر کے ویڈیو ریکارڈنگ کر کے ویڈیو نمبر جو ہے اس میں آپ شیئر کریں حلیلویہ اور ایک دوسرے کو شیئر کریں پراتنہ کو آنچ کی پراتنہ کو تاکہ وہ بھی بچائے جائے اور سپر بلیسٹ ہو سکے آپ ربوں میں سرودانان دیت رہے پرمیشن کو بلیسٹ کریں آپ سبھی لوگوں کو چیہ بسے کی سبجن بولیں حلیلویہ